ماجین نبی پاک دے اوتے چادر پاتی ہے نالی آنکھان لگی اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اللہ پاک نے تو اکوک نہیں زائے نہیں کرنا کیوں کیوں اللہ نے تو اکوک زائے نہیں کرنا کیوں کہ تُساں صلح رحمی کرنے تُساں لوگیں دے نال ہمدردی کرنے تُساں لوگیں دا پوجھ اٹھا اٹھا کے انہوں تاک پوچھنے تُساں لوگیں کو سچائی دا حکم دینے لوگیں دے نال لیکی کرنے چنگئی کرنے صلح رحمی کرنے ہمدردی کرنے جیڑا بندہ ہمدردی کرے صلح رحمی کرے اللہ ایسے بندے کو کدھیں کئی موڑ دے ہوتے ہیں زلیل اور رسوہ نہیں کرنے اللہ ایسے بندے کو زائے نہیں کرنے اللہ دے پیغمبر میں کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تو اکو عزت اور ترقی عطا کرنی ہے کیونکہ تُساں ہمدردی کرنے نبی پاک نے زنگی پوری دی پوری ہمدردی دے در غزری ہے رمضان دا بار بار آمنہ ہر سال آمنہ یہ ہمدردی دا پیغام ہے تُساں دیکھو جدنوی بندہ روزہ رکھ کے روزہ تروڑے شریعت وقصہ کو کیا حکم دینے اتا شریعت وقصہ دو مہینے دے روزے رکھو اگر تُساں روزے نیوے راکھ سکتے ساٹھ مساکین کو کھانا کھواو کیوں؟ این جگہ دے ہوتے بھی شریعت نے تواڑے سارے نال ہمدردی کی تھی ہے کھانا گریپے کو کھمامنے مساکین کو کھمامنے اللہ دے بندی کو کھمامنے نبی علیہ السلام نے بھی تاہم دردی دا حکم دیتے تواڑے بھی چو کوئی بندے قسم چاہتی ہے وہ اپنی قسم پوری نہیں کر سنگیا قسم کو تروڑ کھڑے قسم چاہتی ہوئی کو تروڑ کھڑے نبی علیہ السلام نے فرمایی کو چہید ہے ایک قسم دا کفارہ آدھا تھا انہیں کفارہ کی تھا آدھا کرے سی؟ صحاب زیرے گریپے نال ہمدردی کرے سی؟ یتیمیں نال ہمدردی کرے سی؟ کوئی ایسی جگہ دسو کوئی ایسا موقع دسو کوئی ایسی جگہ دسو جیتا شریعت نے قرآن پاک نے نبی علیہ السلام دی زندگی نے تواقی ساکو ہمدردی دا پیغام نہ دیتا ہوئے آپ دی سیرہ تواقی ساکو ہمدردی دا پیغام دے لیے آپ دی زندگی تواقی ساکو ہمدردی دا پیغام دے لیے ایمہی نبی پاک دے صحابہ اکرام کو دیکھو آپ دے صحابہ اکرام نے ہار ٹیم اللہ دے بندی دنال ہمدردی کی دیئے نبی علیہ السلام دا چچہ ذات بھائیے جنا دا نام نامی اسم گنامی جناب سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی حضرت علیہ دے بھائیے نبی علیہ السلام نے انہ دا نا انہ دی کنیت رکھی ہوئے ابو المساکین یعنی مسکین دا باپ غریبیں دا باپ غریبیں دا باپ غریبیں نا الحمدردی کرے دا کتنا ماں باپ اپنی اولادنا الحمدردی ناہن کرے دے جتنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہ دی کنیت رکھیے ابو المساکین مسکین دا باپ مسکین دا خیار رکھانا لا غریبیں دا خیار رکھانا لا یتیم لوگ دا خیار رکھانا لا انہ دے نال پیار اور محبت کروں نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام توی یہ کوشش ہے کہ ایسا اللہ تعالی دے بندی دے نال حمدردی کروں اللہ دے انسانیت دے نال حمدردی کروں تو ساں دیکھو انہ نے اللہ دے بندی دے نال حمدردی کی دیئی ولی اللہ نے کہیں موقع دے انہیں کو زائے نہیں کی تھا بلکہ اللہ پاک نے بھی نبی پاک کے ذریعے انہیں دی ہمدردی کر رہی خود نبی پاک ہمدردی کرانا لے آپ کے صحابہ اکرام ہمدردی کرانا لے قرآن پاک نے بھی یہ تعلیم قرآن کو ایک اس حقوی یہ سبق سکھے دے کہ تُسا اللہ دے بندی دنال ہمدردی کرو احساس کرو انہیں دی فکر کرو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے لوگ کردے ہم آکے سوال کردے ہم اللہ دے نبی احساس اپنا مال کتاں خارج کرو دولت کتاں خارج کرو پیسہ کتاں خارج کرو واحد ذریعے اللہ پاک نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لسائے کہ انہیں کو آکھو انہیں اپنے مال اپنی دولت درہم و دینار اپنی جہداد کنے لوگیں تک لوٹا مڈے کنے لوگیں پڑے مڈے پرانے پاک نے اندر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک ماذا ينفقون اے پیغمبر اے نبی اے رسول اے توہ دیکھنے سوال کریں دن اتہاں سوال کرنے لے نبی پاک نے صحابہ کراما اے نبی اے توہ دیکھنے سوال کریں دن اے لوگ توہ دیکھنے پوچھ دیں اے اپنا مال کی تاں خرج کروں اپنی دولت کی تاں خرج کروں درہم و دینار کی تاں خرج کروں اپنی جہداد کی تاں خرج کروں اے میرے پیغمبر اے میرے نبی اکھوئی نہ لوگانگو قل ما انفقتم من خیر فلی الوالدین والاقربین والیتاما والمساقین وابنی سبیل اللہ دا قرآن توہ دے سرنال ہم دردی کریں دے اللہ پاک نے تاں چاند لوگیں دا ذکر کی دے جنہ دے نال اللہ پاک ہم دردی کرن دا ارادہ کریں دے اللہ رب العزت نے اعلان فرمائے اے میرے پیغمبر اے میرے نبی اکھوئی نہ لوگانگو جڑے توہ دیکھنے سوال کریں دے جڑے توہ دیکھنے پوچھ دیں سامبال کیتاں خرج کروں اپنی دولت کیتاں خرج کروں تے تیرہم و دینار کیتاں خرج کروں اے میرے نبی کل ما انفقتم من خیرین فلی الوالدین انا واسدے بہترین خرج کرنا اے 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 اپنے والے دین دے ادھے خرج کریں اپنے والے دین دے ادھے خرج کریں ماں باپ دے ادھے خرج کریں ضعیف پوٹھڑے ماں باپ دا خیال کریں یہ انہ دے ادھے خرج کریں قرآن انہوں کی میں پیغام دینا پہ تواقوسا کو اللہ کی میں تواقوسا کو دسینا پہ کی انہیں دےنا الحمدردی کر رہی ہے اللہ رب بولی زندرین صاحب تو پہلے والے دین نازی کر کی دے والے دین دےنا الحمدردی کی دی کرو ماں باپ دے نال حمدردی کی دی کرو اب بے امہ دے نال حمدردی کی دی کرو انہ دا دل نے دکھاونا انہ کو تکلیف نہیں دیوڑی انہ دے سامنے اچھی آواز دے نال نہیں علاونا انہ دے سامنے اچھی آواز نال باتا نہیں کرنا قلما انفق تم من خیر فلی الوالدین اے میرے نبی آکھوئی نہ لوگا کو یہ اپنے والے دین دے اتھے خرج کریں والے دین دے بعد وزیل قربہ رشتے داریں دے حق کے اے اپنے رشتے داریں دےنا الحمدردی کریں پہلا حق والے دین دے دو جہاں رشتے داریں دے انہیں کوئی کوئی اپنے رشتے داریں دےنا الحمدردی کریں والے دین نال حمدردی کریں رشتے داریں دےنا الحمدردی کریں قرآن کوئی کو ساکو ہی چیز دا پیغام دینا بھائی لیکن اسے یہ پیغام کو غور نال دٹھا بھی نہیں سنیا بھی نہیں پڑھیا بھی نہیں ویسے قرآن سارا دا سارا تواری ساری رہنمائی کرنے ہیں اے رہنمائی کرنے لی کتاب ہے ہدایتا لی کتاب ہے اے بندے کو جنت گھن ونیڈا لی کتاب ہے صدہ راستہ لکھاوانا لی کتاب ہے قرآن پاک اے میرے نبی آکھو انہیں لوگیں کو اے اپنے والدین دے ہوتے خارج کریں رشتہ دار ہیں دے ہوتے خارج کریں انہیں والدین بھی آگ ہیں رشتہ دار بھی آگ ہیں انہیں دے بعد اللہ پاک نے کنے لوگیں دا ذکر کی دے سنو قرآن پاک دی آیات ہکے اللہ نے ہکی آیات اچھ کریما دے اندر سارے دے سارے معاشرے دا ذکر کر کے اللہ پاک نے توکسہ کو سمجھے کہ انسانیتی جڑی پھلائیے اوہ ہم درد دے اندر انسانیتی جڑی خیر خواہیے اوہ ہم درد دے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمائے اے میرے پیغمبر اے اپنے والے دیننا الحمدر دی کرن رشتہ داریں دیننا الحمدر دی کرن و دل قربا والیتاما والمساکینی و ابنی سبیل اللہ پاک نے رشتہ داریں دے بعد یتی میں دا ذکر کی دے یتی میں دیننا الحمدر دی کرنیے غریبیں دیننا الحمدر دی کرنیے بیوہ عورتیں دیننا الحمدر دی کرنیے والمساکین یتی میں دے بعد غریب تھے مساکین لوگ دا خیال کرنے والمساکین ہی وابنی سبیل مساکین دے بعد اللہ پاک نے توکو ساکو حکم دیتے مسافریں دا کہ تو ساں مسافریں دا خیال کی دا کرو مسافریں دے نال ہم دردی کی دی کرو اگو اللہ پاک نے اعلان کی تے میں اللہ جان دا کہ تو ساں کی تا اپنا مال خرچ پر کرنے ہو میں اللہ پہ تیرے جانا تو ساں اپنی دولت کی تاں خرچ پر کرنے ہو اللہ پاک نے توکو ساکو حمدر دیتا پیغام دیتے آیا تے کریمہ دے اندر والے دے نال ہم دردی رشتے داریں دے نال ہم دردی یتیمیں دے نال ہم دردی مساکین دے نال ہم دردی مسافر تے اجنبی لوگ دے نال ہم دردی قرآن پاک دی اگلی آیا تے کریمہ دے ہوتے غور کر اللہ رب بولی زد نے اعلان فرمائے اللہ فرمے دے لان تنال البرہ حتہ تنفیقو میمہ دو حیبون اللہ رب بولی زد نے اعلان فرمائے کہ تو آٹے ویچوں جیڑا بندہ اپنا پسندیدہ بال خرچ کرنا چانے اللہ دے راستے دے اندر پسندیدہ بال خرچ کرے پسندیدہ چیز اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے پسندیدہ چیز اپنے رشتے داریں دے اندر دے وے یتیمیں دے اندر دے وے مسکینیں دے اندر دے وے اردی قرآن پاک دی آیا تے کریمہ دا نزول تھے نزول تھی وندے بعد اللہ رب بولی زد نے صحابہ کرام کو ہدایہ دتا کی دیئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ دا صحابی آیا بیٹھے جینا نانا حضرات ابو تلہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی عدالت دے اندر آئے آپ دی محفل دے اندر آئے آگے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے نبی میں اپنا مال خرچ کرنا چانا میں اپنی دولت خرچ کرنا چانا اے مسجد نبوی دے سامنے آلا چیڑا تو سامنے پاکنے دے بیو میں عباد آج دے باد اللہ دے راست دے اندر خرچ کرنا چانا کیونکہ اللہ پاک نے آیات نازل کی دیئے کہ تُسا اپنا پسندیدہ مال پسندیدہ چیز اللہ دے راست دے اندر خرچ کرو آیات نزول دی دہا صحابہ اکرام خوراً آیات کریمہ دے اندر عمل کرے دیں عمل کر کے لکھے دیں صحابہ اکرام آج تو میں قرآن پاک سن دے بھی ہیں لیکن وطنی عمل لی سے کرے دیں بیان دی کوئی کمی نہیں باز دی کوئی کمی نہیں نصیت دی کوئی کمی نہیں تقریر دی کوئی کمی نہیں رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہر مسجد احتمام کی دا گئے ہر مساجد اچپا بندی دنال دروس اور دروس ہے قرآن حدیث پاک دا بعض لوگوں کو سنایا گئے لیکن وطنی عمل لی سے کرے دیں انڈے کو آیات کریمہ نازل تائیے حضرت ابو تلہ نے آیات سنیے فوراں نبی باق دی عدالتیں چاہے بیچے اللہ نبی مسجد نبی دے سامنے اللہ جڑا تو سا باق دے دے پیو تو آپ کو نظر اندھا پیو یہ باق میں اللہ دے راست دے دے اندر خرچ کرنا چاہنا یتیمیں کو دیونا چاہنا مساکین کو دیونا چاہنا غریب لوگیں کو دیونا چاہنا ساڑھے سامنے کوئی قریب آوے ہاتھ پھیلاوانا لہا اساہ دے اوکو دھتکار دینے ہیں بلکہ گالی کٹ کے اوکو روانہ کر چھونے دیں ہیں نہیں لیونا چاہی دے اندھے نال تاہم کرنا چاہی دے اندھے نال ہاں دردی کرنے چاہی دیئے حضرت ابو تلہ یا بیچے اللہ دے نبی میں اپنا باغ اللہ دے راست دے دے خرچ کرنا چاہنا حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی نے اپنا باغ اللہ دے راست دے دے خرچ کرنی تے اللہ دے راست دے اندر قربان کرنی تے وقت گزردہ رہ گئے وقت گزردہ رہ گئے وقت گزردہ رہ گئے آج مسجد نبی دی توسیح تھی چکیے باوی نمبر گیڑا لیچڑی جگہ ہے اتھائی حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی نے باغ آج مسجد نبی دی توسیح تھی چکیے نبی علیہ السلام نے صحابی نے آیات سنی ہی جگہ دے انہیں دا باغ سارا دا سارا باغ اللہ دے راست دے انہیں قربان کرنی تا خرچ کرنی تا ہم دردی کی دیانے توسنے کو کتنا خیرے کار علا کم بے صدقہ جاری علا کم بے ایک نماز دا بدلہ ہزار نماز دا صلاح بے مسجد نبی دی اندر قیامت تک کے سلسلہ جاری را سی نال ابو تلہ انساری رضی اللہ تعالی نے نام اعمال دے اندر بھی سلسلہ جاری را سی اللہ پاک نے انہیں واسطے سلسلہ جاریہ بڑھائے انہیں نے ہم دردی کی تھی اللہ دے بندی دے نال ہم دردی کی تھی یتیم دے نال ہم دردی کی تھی غریب لوگیں دے نال مزاکین دے نال اسا مزاک کرے دیں اسا ٹھٹھا کرے دیں لوگیں دے نال اسا دے بات نہ کرے دیں سال ویچو فطرانے لیوار یہیے سک کی ہمشیرہ سک کی بیڑے آپ نے باپ دی بیٹھی ہے سک کی بیڑے بس جی اسا آپنی بیان کو آپنی ہمشیرہ کو فطرانہ دے وڑے وہی اللہ دے ولی ہو اگے پیچھے انہ دے نال تعاون کی دا کرو او تو اڈے گھار دا ہی سہے انہ دے نال تعاون کرو اپنے مال بیچو اپنی جیدات بیچو انہ دے نال ہنگر دی کرو یہ نہیں کہ فطرانہ اسے صرف انہ کو فطرانہ دے وڑے نہیں ہر موقع دے ہوتے ہو ہر ٹیم دے ہوتے ہو انہ کو پکرنے انہ دے نال تعاون کرنے معاملات کرنی ہے یہ قرآن پاک دا پیغام ہے یہ حدیث مصطفیٰ دا پیغام ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے میرے صحابہ اللہ باق نے میں کوئی جنت دکھئی ہے میں جنت دی سیر کر کے آئے ہوں اللہ نے میں کوئی جہنم دی سیر کر کے آئے ہوں آپ نے فرما ہے فرائیت اکثر اہلی الفقراء میں جنت جھانکے لٹھے میں جنت جھانکے لٹھے میں جنت جھانکے لٹھے میں جنت جھانکے لٹھے جہنم میں جنظر ماری ہے جہنم کے لیچے جہنم دے اندر میں ہوں اور زیادہ نظر آئیں نہ لی امیر ترین لوگ جہنے زمانے دے تر امیران وہ لوگ میں کو نظر آئیں جہنے اللہ دے راستے دے انہیں مال خرچ نہ ہن کریں دولت خرچ نہ ہن کریں بھلکہ غریب لوگتہ بزاق اڑھے دیں غریب لوگتہ دیں ٹھٹھا کریں دیں غریب لوگتہ دیں باتا کریں دیں اللہ باق نے انہیں لوگتہ نبی پاک میراج نے موقع دیوتے دیکھ کی ہیں اللہ رب العزت نے جنت اندر بھی غریبے کو نہیں بلائے امم موقع دیوتے بھی اللہ پاک نے انہیں دنال حامدردی کی دیئے تیری مرضی ہے حامدردی کاریا ناکار اللہ انہیں دنال حامدردی کرانے کا ارادہ رکھے اگلی بات دیوتے غور کر نبی علیہ السلام کے لئے ایک صحابی ہے رسول آئے بیٹھے آگیا دے اللہ دے پاک پہنبار اللہ دے نبی میڈا ایک رشتہ دار ہے میڈا قریبی ہے میڈا ہمسائی ہے میڈا رشتہ دار ہے اندھے گھار ریچ خجورتہ ایک دراخت کھڑا ہویا ہے حدیثی بخاری مسلم مجھ موجود ہے اندھے گھار ریچ خجورتہ دراخت کھڑا ہویا ہے اللہ دے پاک پہنبار اللہ دے نبی ایدھے گھارتے اندر خجورتہ دراخت کھڑا ہویا ہے لیکن خجورتہ دراخت میرے گھار ریج نویاں کھڑے اللہ دے نبی خجوردہ دانا ڈاندے میرے چھوٹے چھوٹے مصوم بچے چاگیں چھوٹے چھوٹے مصوم بچے چاگیں خجوردہ دانا اپنے موے اچ پیدن یہ میرے رشتہ دار یہ میرے ہمسائی آتے میرے قریبی جلدی دینال دوڑ کے اندے آ کے میرے چھوٹے چھوٹے مصوم بچے چاگیں موے دین در اگلے پاکے خجورتہ دانہ باروں گڑھ دے توجہی تولی توجہی اگر توجہی تھوڑا تھوڑا قریب تھی برامدہ علیہ ساتھی اندر تشریف گھنڈا ہو اللہ تو ادھا آمنا قبول فرما ہوئے میں تسریفی میں دوسرہ آباب کو ذوک اور جذبہ بٹھا دیوئے نا اصل بیان میرے اصحاب زائی کرام دا ہو سی میرے استاد میرے مربی مہربان بشفک فدیلت الشیخ استاد محمد عبداللہ سبحانی صاحب حافظہ اللہ خطیب پاکستان کاری یاسن حیدر صاحب انہیں دے انشاءاللہ آلی شاہن عالمی بیان حسین تساں احباب پھڑا تھوڑا قریب تھی ہو ضرور انشاءاللہ فیدر صاحب جیڑے ساتھی سوال کرنا چاہیں بھئی جان کو پرچی دے سکتیں استاد صاحب دے انشاءاللہ سوال جواب دی نشستوزی فے بعد اجڑے وانکنے بہتے رہے پہلے تساں اپنے سوال جمع کرادے ہو تاکہ مزید وقت تساں احباب دست ہے نا تھی توجہیت والی پرامدہ علیہ ساتھی اندر تشریفین لاؤ نال نال تھی ہو قریب قریب تھی ہو اللہ تو ادا آمنہ قبول کرے ساں تو ساں دیکھو نبی باگ جدنوی صاحب ایکرام کو آدھو نصیحت رہنے ہیں صاحب ایکرام قریب قریب تھی کہ بانے ہیں ادب نال بانے ہیں احترام نال بانے ہیں یہ میفل آم میفل نہیں قرآن پاک نہیں میفل ہے حدیث مصطفیٰہ دی میفل ہے این میفل جدہ آئے بڑا مبارکات مستحق ہے دوسرے کو اساں تساں جائیں کئی ایسے لوگ انجڑے بزار ہے چیٹاں پھر دے ودہ ہیں یہ توانی سالی کونش نصیبی ہے اللہ توانی سالے ہوتے راضی ہے کہ اللہ نے نماز اتراوی ادا کر اندہ موقع دیتے اپنے گھارے چاہم اندہ موقع دیتے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ این رمضان کو سارے وصلے ذریعہ انجاہت بڑھاوے اللہ دی نبی میرے گھارے چھجوردہ درخت دے دانہ تلے ڈھانے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے خجوردہ دانہ چاہ کے اپنے موہج پہنے میرے ہمسائیہ آکے انہوں نے موہج انگلی پہنے حتیٰ کہ خجوردہ دانہ باہر کٹ گندے میں باپا میرے کے تکلیف برداشت نہیں تھی دی اللہ دی نبی میرے مسئلہ حل کرو میرے رشتہ دار کو سندھو میرے ہمسائے کو سندھو یا تے وہ خجی میں کھڑے وے خجوردہ درخت میک کھڑے وے اگر وہ بے کو نہیں دینا تے خجوردہ دانہ جیرا ڈھاوے وہ میرے بچے کو معاف کر دے وے نبی علیہ السلام نے فرمائے بھنیو بھئی ساتھا ہوں وہ شخص کو جڑے سارے معاملات کریں دے نبی علیہ السلام دے کریں بھائی بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جی تیدا کیا ارادہ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں خجی دے واندہ ارادہ ہے یا کہنا اگر تو خجوردہ درخت دے واندہ ارادہ کریں نہیں میں اللہ دے نبی زمانت دے نا میں اللہ دا پیغمبر گرنٹی دے نا اللہ پاک نے جنت دے اندر تے کوئی خجوردے بدلے دے اندر ایک درخت اتا کرنے خجی دہ درخت اللہ پاک نے اتا کرنے نبی علیہ السلام کو خجی دہ درخت دے مانوستے تیار نہیں انکار کی تیخنے اللہ دے نبی میں تو کوئی درخت نہیں دے سکتا ایک خجوردہ درخت نہیں دے سکتا تُسا جانو تے تو اڈا کام جانے جنہ تے بات دی گالے جنہ تے بات دی گالے دور دی بات دے دنیا دے اندر میں اپنا وقت کی میں گزرے سا اللہ دے پیغمبر اتا تے چڑے بندے کے حق کا جیئے اوہ امیر ترین بندے اللہ دے باہ پیغمبر دی بات سننن وستے تیار نہیں ساؤدہ کرن وستے تیار نہیں انکار کی تیخنے حتہ کی اے شخص واپاس لگائے اپنے کھارتی درو نبی علیہ السلام دا صحابی بیٹھوے جنہ دا نامے نامی اسمے گی نامی جنہ پہ سئی دینا حضرت ابو تہدہ انساری رضی اللہ تعالی نبی پاک نے قریب تھے آگ کے سوال کرنے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اگر ایک خجیدہ درخت دیں خجیدہ درخت میں گھن کیا وہاں میڈے وستے کیا حکومے اللہ دے نبی اگر میں خجیدہ درخت گھن کیا وہاں خجوردہ درخت میڈے وستے کیا حکومے آپ نے فرمایا ابو تہدہ میں گرانٹی دے نا اللہ پاک نے جنہ دے اندر تے کو خجیدہ درخت دتا کرنے میں زمانت نے دا جنہ دے اندر اللہ پاک نے خجوردہ درخت تے کو عطا کرنے حضرت ابو تہدہ لگے گئے روانہ تھی گئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحبی جلدی دے نال دور پہ یہ شخص دے قریب ہے بروازہ کھڑکا ہے جی کون ابو تہ دا انساری جی کیا کام میں کیڑی گرز نہ نہیں کی میں ملاقات دا اراد ہے سہیاں خجیدہ دے مردہ اراد ہے یا کہنا اللہ دے نبی دے سامنے بات سنن وستے تو تیار ناویں میرے نار سودالہ خجوردہ درخت دے مردہ اراد ہے یا کہنے مند جیڑی چیز دا سوال کریں میں دیمان وستے تیار ہوں میرے کے دنیا دی ساری دولت مانگ میرے کے ترام و تینار دے بارے سوال کر میرے کے دولت دے بارے سوال کر میں دیمان وستے تیار ہوں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ مانگ جیڑی چیز مانگے اچھا خجیدہ درخت دے مردہ جی اے بودہ دا مدینے دے اندر جیڑا تیرا چیساو خجیدہ باغے اے باغ لے چا آج دے باد توں جانتے تیرا کام جانے میں ہیک خجوردہ درخت دے مردہ وستے تیار ہوں لیکن میری شارتیں ہیں اے چیزاو خجیاں اللہ باغ لے چا حضرت ابو دہدہ درہ دے اللہ ادا لہ دنیں آج دے باد اچھا خجیدہ دے کجورا لہ پاہ تیری توں جانتے تیرا کام جانے نہیں نہیں ابو دہدہ میں اے چیزاو خجے دا باغ لے چیزاو خجیاں موسیقی 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 درخت گنگے آیا آپ نے سوال کی دے بودہ دا کی میں کجور گنگے کی میں خجدہ درخت گنگے ایتا میری بات سنننواستے تیارنا ایم میری قریبہ منواستے تیارنا ایم میری بات کو انکار کرنے تے ایم میری بات سنننواستے تیارنا ایت دنیا دی خجدہ منواستے تیارنا حضرات بودہ دا دن اللہ دے پیغمبر سعودہ لاکی آیا چیزوں کچے دا باغ دے کے آیا اپنا کھار دے کے آیا اپنی زمین دے کے آیا اپنا رکبہ دے کے آیا اپنی دولتے تیرامو دینار دے کے آیا اللہ دے پاک نبی نے فرمائے وہاں ابودہ دا ایج ڈامنگ کا سعودہ کر کے ہر چیز دے کے اللہ دے راستے دے اندار دنیا دے اندار تے کو دولت نال پیار نہیں دنیا دے اندار تے کو باغات نال پیار نہیں دنیا دے اندار تے کو رکبے تے زمین دے نال پیار نہیں اپودہ دا جنہ دی کرنٹی ملے کے گھن کے گئی جنہ دے اندار ایکو خجور دی کرنٹی چاکے گئی میں زمانت دے اندار اللہ پاک نے جنہ دے اندار تے کو خجور دے دراخت تتا فرمائے نالی نبی پاک نے فرمائے ملے سابا ونیوں صحابی کو ساد گیا جیڑا صحابی اے رسول ہی خجی دی تے خجور دے دراخت دی خاطر کافی پرشانہ اپنے بیٹے دے تکلیف دے کے برداشت نہ کرے نا اپنی اولاد تے تکلیف دے کے برداشت نہ کرے نا میڑے کے شکایات چاکے اے اپنے ہم سائے دی میڑے کے شکایات چاکے اے اپنے قریبی دے اپنے رشتے دار دی آپ نے فرمائے ملیوں صادقے ہو صحابی کرام دوڑ کے گئے صحابی کو ساد گیا جیڑا دے پاک پہنگ پردی میں فیل دے اندر بیٹھوئے نبی علیہ السلام دے کریم بیٹھوئے اللہ دے نبی نے فرمائے والی میں دیارہ آج دے بعد تو جانتے تیڑا کام جانے اوہ کچی اللہ تراخت تیڑا ہے تیڑا ہم سائے تیڑے کریم ناوزی تیڑے بچے دے موہ چونگلی پاکے خجور دا دھاناں کے ناکڑزی ابو دادا اے جیڑا سودا کر کے ہیں ابو دادا نے ہم دردی دا پیغام دیتے ابو دادا نے اے جیتنا ہم دردی کی دیئے اللہ نے قرآن پاک دے اندر سچ فرمائے اللہ فرمے دے وَيَسْأَلُونَ کَمَادَ قرآن پاک دے آیات دے اللہ اے بندے کو جنت دا داخلاتا فرمے دے اللہ اے بندے کو جنت دا داخلاتا کرے دے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ملے صحابہ جنر ابو دادا دی گفات تھئیے میں ابو دادا دا جنازہ پڑھائے میں اٹھے ابو دادا دے استقبال واسطے جنت دے اندر بھیکو خجور نہیں سینکنے تے لکھیں دی تعداد اچھ خجوران جنیاں چھکیاں گھنیاں اور ابو دادا دی انتظار چند کہ ابو دادا جلدی دنال مری جنت دے چاوے اے اعزاز اے شارف ہم دردی دنال ملیے ہم دردی دی وجہ کے اللہ جنت دا داخلاتا کرے دے ہم دردی دی وجہ کے اللہ اپنے بندے دے ہم دردی دی وجہ کے اللہ اپنے بندے کو مقام اور عزت اطا کرے دے اللہ فرمی دے تو اکو مقام اور مرتبہ عطا کرنے اسا کنینکہینا الحمدردی کیتی بھی نہیں سادے نال کیمیں حمدردی تھی اسا اپنے رشتہ دار حمدردی نہیں کیتی یتیم نال مساکین نال غریب نال مس85 نال اسا حمدردی نہیں کیتی سادے نال سادے رشتہ دار یتیم مساکین غریب لوگ کدھر حمدردی کرے عدے غریب تیرے نال حمدردی کرے غریب تی کدھر خون دی بوتل ضرورت ہو دیئے خون دی بہت طالا دیوانوہ cafe غریب آیا کھڑا ہوندے جنرال تائیں کڑی ہم دردی نہیں کی تھی تیری میت کو چاہنے واسدے یہ غریب آیا کھڑا ہونگ دے جنرال تائیں ہم دردی نہیں کی تھی تیرے کفان دفان دھا انتظام یہ غریب کریں دے جنرال تائیں کڑی ہم دردی نہیں کی تھی گھاٹا وادہ تیری تیرے اٹھوک خواقے تیرہ ساتھی دے ہم سر بڑیا کھڑا ہوندے یہ غریب جنال تائیں ہم دردی کیتی بھی نہیں شریعتہ دیئے اسلام آدھے قرآن پاک آدھے اللہ رب العزت دوئی ایو پیغام ہے کہ انہیں لوگے دنال تساہ ہم دردی کرو اگر تساہ میں رب رحمان تی محبت چاہوں انہیں دنال ہم دردی کرو اگلی بات دوتے غور کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک ترابیہ حدیث مسلم دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے ایک شخص ہے جیڑا جنگل بربیہ باندے اندر موجود ہے جنگل ہے چھوڑا ہویا ہے جنگل بربیہ باندے اندر کھڑا ہویا ہے آواز سنیے وہ جیڑا فلان شخص ہے اندھے باگ کو پانی پلانے فلانا دا بند ہے جنگل دی چوتے بادلکنے ہی بندے نے آواز سنیے اندھے کو اللہ کیونے بندے دی مدد کرے دے اللہ کیونے اپنے بندے دی محبت کرے دے نبی علیہ السلام نے فرمائے آواز سنیے تے آسمان کے بادلائے بارش برسیے ہکی جگہ دے ہوتے پانی جمع تا ہے جمع تھی کہ پانی وہاں دا بندے تے چلتا بندے اے شخص بھی پانی دے قریب قریب بھینا پھئے کہ میں ایک ہاں کیڑا خوش نصیبی جنگل باگ دا باگ دو اے پانی دا رخ ہے اے پانی چلتا پھئے پانی وہاں دا پھئے نبی علیہ السلام نے فرمائے اے پانی دے قریب قریب وہاں دا پھئے نیدے کے سامنے ایک باگ باگ دے اندر ایک نو جوان کھڑا ہویا ہے جیڑا اپنے باگ جو کھیتی باڑی پیا کرے دے کاشتکاری پیا کرے دے اپنے باگ کو پانی پیا لے دے نبی باگ نے فرمائے اندے باگ جو پانی پہنچ چکے اے شخص نے سوال کھیتے تو اڈا کیا نا ہے تو اڈا اس میں گرامی کیا ہے یادے میرا فلان نا ہے میرا نام کیوں پوچھے ہوئے وجہ کیا ہے تو سا میرے نا دے بارے سوال کیوں کھیتے اے شخص آدے سنیاں میں جنگ جل بار بھئے باگ دے اندر کھڑا میں تو اچھیڑا نا پیا کھن دے ایو نا میں جنگ جالے جو سوڑی ہے ایو نا میں جنگ جالے جو سوڑی ہے کہ فلان شخص سے ایدے باگ کو پانی پلاونے پانی تلے باگ پہنچ چکے ایدی وجہ کیا ہے ایدی وجہ کیا ہے یہ شخص آدے ترائے وجوہات ہیں جنہی وجہ کہ اللہ پاک نے میرے باگ دی ذمہ داری چاہتی ہوئے جنہی وجہ کہ اللہ پاک میرے باگ نہ محافظے اللہ پاک میرے باگ اچھ برکت رحماندہ نزول کرے ترائے وجوہات نسائنسی نبی پاک نے فرمائے سب دو پہلی وجہ یادے جنہ میرے باگ پھال چینے میرے باگ کے پھالوں کو گندے میں اپنے پھال دے ترائے ہی سے کرنا اپنے باگ دے پیدا ہی سا غریبیں گو دینا یتیمیں گو دینا مساکین لوگیں گو دینا انہیں دنہ الحمدر دی کرنا پیدا ہی سا میں اللہ رب بولیزہ دہ کرنا اللہ دے بندے دے اندر خرج کر دینا تے تقسیم کر دینا اے پہلی وجہ ہے اللہ پاک میرے باگ نا محافظے اللہ میرے باگ دا ذمہ دار ہے اللہ نے میرے باگ دی حفاظت کی دیوئی ہے اللہ پاک میرے باگ دے اندر برکت تیرا مادہ نزول کریں دے اے پہلی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے اے شخص دے توجی وجہ ہے جنرل میرے باگ دیار تیوئنگے میں اپنے باگ دے بچوں باگ دی حفاظت کی دیوئی ہے اللہ بربت عطا کریں دے جنرل بندہ اللہ دے بندیوں دے خرچ کریں اللہ دی انسانیت دنال بھلائی کریں نبی علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ تُوزا میں کوئی تلاش ودے کریں گے میں تو ایک کل نظر نہ ہوا آپ نے کھارے جی موجود نہ ہوا مسجد نبی دیندر بھی موجود نہ ہوا ہرامائنش بھی موجود نہ ہوا میرے صحابہ میں کوئی تلاش کریں گے گلیں گے گلیں گے تُسا غریب لوگ کے دی محفلت چوائے مساقین لوگ کے دی محفلت چوائے میں اللہ دا پاک پیغمبر انہ دی محفلت چوائے ہوسا میں کو تُسا تلاش کرنے دے انہ دی محفلت تلاش کرو میں اللہ دا پیغمبر انہ دنال محبت کرنہ انہ دنال میں اللہ دا پیغمبر ہم دردی کرنہ اے نبی پاک دی پوری زندگی دا پقصد ہم دردی کرنہ قرآن پاک دا نزول دیونا پقصد ہم دردی کرنہ رمضان دا حاصل آمنا ہم دردی دا پیغامے اللہ رب العزت دا وی ایو پیغامے کہ تو سا ہم دردی کرو نبی باک کو تکلیف آنے والا لے تکلیف آنے دیا ہے اہد دے میدان ایک آپ دے دن مبارک شہید کی تے گئیں نبی علیہ السلام نے چچا زاد بھائی حضرت نبیر حمزہ کو شہید کی تا گئیں آپ دی بیٹی زینب کو برچہ ماریاں گئیں حضرت سید بن حارسہ تیف دے میدان نبی باک دے کچھے آپ کو پتھر مار مار کے لولوہان کی تا گئیں آپ دے جسم کے خون جاریے جبرین امین آیا کھڑے آدھے اللہ دے نبی میڈے کتے فرشتہ موجودے اللہ نے ایدی زمداری لئیے ایدی زمداریے پہاڑے کو کبر کرنا اللہ دے نبی اگر تواری اجازت ہوئے انہیں دہائیں پہاڑے کو آپ پسے جرہ لاکے ای وستی تیف کو میں ای وستی کو تیف کو اللہ پاک نے تباہ پر بات کر کر رکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں انہیں دی تباہی دا سبب بڑھ کے نہیں ہے بلکہ میں اللہ دا نبی انہیں دنال ہم دردی کرینا انہیں دنال محبت کرینا انہیں دنال پیار کرینا انہیں دنال میں اللہ دا نبی الفر کرینا اے نہیں اولاد نے دین اسلام دے اندر داخل تھی وڑے ابو جہل نے جتنا تکلیف کی تھی ہے اللہ دنبی وقت دیا دیکھ رہا ہے نہیں میں انہیں دنال بات دیا نہیں کرینا میں اللہ دا نبی انہیں دنال ہم دردی کرینا بنو سکیم قبیلے دے ترین او جوانیں تریئے بھراائیں نبی علیہ السلام سلام انہیں دے سامنے آئے کھڑیں آپ نے دید دی دعوت رکھی ہوئیے دعوت تبلیغ رکھی ہوئیے ایک بیدل اللہ غلاف پڑے دے آتا بے ٹھے ٹھے اللہ دے پیغمبر اگر پساں سچے ہی ہوئے سچے نبی ہو سچے پیغمبر آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اگر تو ساں نبی بن کے آئے ہو میرے نال باق نہ کرو میرے نال کلام نہ کرو منیو ہیو ہی پاسے تو ساں جانو تو ادا کم جانے میں تو رہنال باق کرنا نبستے سیار نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے وطلی انہ دنال ہم دردی کی تیئے نبی پاک مکمہ چھوڑ کے آگ بدینے دے اندر آئے مکہ ویچ کا حد سال یہی ہے ابو سفیان نبی پاک تے قریب ہے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی ساڑے مال مردے پہیں جانوار مردے پہیں ساڑی اولاد مردی پہئیے چھوٹے وڑے بک اور پیاس دی وجہ کے ندھار پی چکے پرشان ہیں اللہ دے نبی لہذا دعا کرو اللہ آسمان کے مسلم دہا رحمت اور برکتہ علی پارشتہ مزول کرے نبی علیہ السلام نے وطلی انہ دنال ہم دردی کی تیئے آپ نے انہ وسطے دعا کی تیئے دعا ایسی ہے نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے پہلے برکت رحمتہ نزول کی تیئے انہ دے تے بارشتہ نزول ہوئے ایمین نبی علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ آؤ میں تو کوئی جنتی نوجوان دکھاوا میں تو کوئی جنتی نوجوان دکھاوا جنتی شخص دکھاوا صحابہ اکرامہ دن کیوں نہیں اللہ دن نبی ضرور نہیں کہو جنتی نوجوان کونے آپ نے فرمائے ایک اوپند ہے لوگ جنہا الحمدر دینا ان کرے دیں لوگ تانے دے دیں اپنی شادی کے علیہ دا غمی کے علیہ دا خوشی کے علیہ دا اپنی بیفلچ نام ہندے دیا انہاں دنال بات کرنا کواراں نہ کرے دیا آتے ہیں کہ انہاں کے ساتھ بد بہت بھیے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے اپنی جنتہ تاکھلاتا کرنے نالی آپ نے فرمائے آؤ میں تو کچھ جہنمی شخص نکالا جہنمی کونے صحابہ اکرامہ دناللہ دنالبی ضرور دسو جہنمی کونے آپ نے فرمائے میں نے صحابہ بات اخلاق جڑا کہنا الحمدردی نہیں کرنا بات بات پہ اٹھے اختلاف کریں دے جھنگلہ کریں دے مندے کر دے گالی کر دے آپ نے فرمائے شخص جہنمی ہے اللہ پاک نے ایسے شخص کو جہنم دا داخلہ عطا کرنے کیونکہ اللہ دے بد دنال ہم دردی نہیں کرنا پیارے بھائیوں عزیز ساتھیوں اللہ دے بندے دنال ہم دردی کرو ایک مرتبہ جہنم دا جہنم دا آپ پاس دے اندر جھگڑاتا ہے جہنم دا دیئے میں دے اندر اللہ پاک نے غریب لوگوں کو سننے مساکین کو سننے یتیمیں کو سننے جہنم آدیے ہاں سون میں دے اندر اللہ پاک نے آکر خان تکبر زمانے دے امیر ترین جہنم لوگوں کو بد کردار لوگوں کو چھوٹے اور زانی لوگوں کو اللہ پاک نے داخل کرنے کیونکہ اللہ دے بد دنال ہم دردی نہیں کرنے قرآن پاک دا پیغام حدیث مصطفیٰ دا پیغام کہ ہم دردی کی دیو اللہ رب العزت دعا ہے اللہ سا سارے کو قرآن اور حدیث مطابق عمل کرن دی توفیق اطاف فرماوے اللہ رب العزت ای رمضان المبارک کو اسا سارے رہستے پاس سعادت برگت رحمت تزریعہ بڑھاوے اللہ اسا سارے کو نیک عمل کرن دی توفیق اطاف فرماوے اللہ اپنے بد دنال اظہار ہم دردی محبت پیار شفشکت الفت رکھن دی توفیق اطاف فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين